کیا بات ہے یار یہ تو بہت ہی گہرہ کر گئے ہیں ہوئے ہوئے آپ کو کیا بتاؤں میں بھی چیک کرتا ہوں کتنا گہرہ یہ ہے اوہ بھائی اے یار یہ دیکھیں یہاں تک چل گیا ہے یہ یہ دیکھیں اتنا گہرہ کر لیا ہے انہوں نے کیا بات ہے یار ان کی کمال ہو گیا بھائی مجھے تو لگتا ہے یہ بچے دینے والے ہیں یہ پلننگ کر رہے ہیں پوری پوری تو دیکھتے ہیں یار کب تک یہ کامیاب ہوتے ہیں یہ دیکھیں ساری مٹی بکھیر دیا نے تو اس بکری کے بارے میں یار میں کوئی بات نہیں کروں گا اس کے بچوں کے بارے میں جب آئیں گے تب ہی بتائیں گے باقی یار یہ مرگی دوبارہ ابھی ادھر آئی وی تھی میں نے اس کو ہٹا دیا ہے اس کے بچے جب ادھر آتے ہیں تو بہت نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے لنگڈا بھی رہے ہیں چوزے یہاں پر دیکھیں بلیکی کو کھانا مل گیا آرام سے گھوڑے بیچ کے سو رہی ہے تو اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے وہ دیکھیں جمائیں بھی لے رہی ہے اس کا ہی مطلب ہے اس کا پیٹ بلکل فول ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے تیار ایک وائٹ کلر کا خرکوش دیکھیں ابھی تک اندر ہے اور یہ پتہ نہیں کتنا گہرا کرنا جاتے ہیں ایک وہاں پر ہے ایک یہاں پر ہے سبتہین یہ بچے دینے والے ہیں نا یہ دیکھیں ویسے بھی یہ بڑے والا تھا اس کو میں نکال کے چکے تمہارا سر کیوں آ رہت ہے بار بار دیکھیں اینڈ تک دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں ہوئے ہوئے یار بہت گہرا کر رہی ہے انہوں نے چلیں یار دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں اور نیکس تم نے اس کے اندر نہ لکڑی یا کچھ اور چیز نہیں مالی سکتے ہیں کیا پتہ اندر بیٹھے ہوئی ہوئی ہو اب نہیں بسے ڈوں گا اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں دوستو ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے کچھووں کو آج اس فاؤنٹین سے نکال دیتے ہیں کیونکہ کل ہمارے کچھوہ مر ہے اور ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ وہ شایان کی وجہ سے مر ہے یا وہ پانی میں زیادہ رہنے کی وجہ سے مر ہے تو ہم احتیاطن سب کچھووں کو نکال لیتے ہیں اور کہاں شفٹ کریں گے ماسٹر کیج میں اور ماسٹر کیج میں کہاں رکھیں گے یہ جو جگہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ مٹی والی ادھر ہم رکھیں گے سب کچھو کو اٹھاؤ اور اندر شفٹ کرتے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے دوستو ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم فونٹین میں بڑا سا ایک پتھر رکھ دیں اور ادھر پر کیا ہوگا کہ کچھوے یہ آرام سے پتھر پر بیٹھ جائیں گے اور کیا ہوگا کہ دھوپ شوپ لگوا لیں گے تو یہ بھی ایک بیسٹ آئیڈیا آیا ہے میرے ذہن میں خیر ابھی ہم سب کو دوستو رکھ دیتے ہیں اس مٹی میں جا تم لوگ ادھر اور انجوائے کرو دیکھیں دوستو کس طرح سگردنیں نکالی ہوئی ہیں اور ہمارا جو جو ابھی ڈرہ ہوا ہے جو جو یہ ڈر رہا ہے مجھ سے اور یہ والے کچھوے بلکل ٹھیک ہیں یہاں پر رہیں گے کچھ ٹائم اور پھر ہم کچھ دیر کے بعد ان کو پانی میں پھر ڈال دیں گے ایک سائٹ پر دوستو ہم ان کے لئے گھاس بھی ڈال رہے ہیں کیونکہ کچھوے دوستو سبزہ بھی کھاتے ہیں تو چلیں یہ اپنا یہاں پر انجوائے کریں گے کچھ گھنٹوں کے بعد ہم ان کو اوے کیا ہوا بلی بلی یار بلی سب ٹھیک ہے نا بلی نہیں ٹھیک کیا تھا یہ مرگی نے مارا ہوا کسی کو اپنے بچوں کو بچانے کے لئے سارے درگیں ہوئی سارے چوزے یہاں پر رہ ہوئے ہیں ایک ایک رکھ میں سب کو باہر نکال لیتا ہوں چلو بھائی تو دوستو سبتین نے ابھی ابھی اس کو پکڑ لیا ہے اور یہ فی میل ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ میل ہیں اندر لیکن اندر یہ فی میل ہے اور اس نے کافی گہری سرنگ بنائی ہوئی ہے اور یہ سرنگ پتہ ہے دوستو ایسے موڑ رہی ہے اور آگے کی طرف کر گئی ہے اور یہ ایک ہے فی میل بچے ہاں واقعی دوستو ہم اس کے بچے نہیں دیکھ پہیں گے لیکن بچے جب اس کے باہر نکلیں گے تو پھر ہمیں سرپرائز ملے گا کیونکہ اچانک وہ نکلیں گے اچھا پہلے دے تو دے نہیں نہیں دے گی انشاءاللہ دوستو اس کو تین سے چار مہنے ہو گئے اب یہ سرنگ بنا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ بچے دے گی نہیں تو پہلے بھی یہ سرنگ بنا سکتی تھی پہلے بھی یہ کیاری یہاں پر موجود تھی در دیکھیں دوستو ہمارے بجیز اور شیر دل ایک ساتھ بیٹھ ہوئے ہیں مطلب یہ ہوا کہ آپس میں ہارے پرندے ماسٹر کیج کے فرینڈلی ہوتے جا رہے ہیں بجیز تو ایسے مارتے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں مارتے ہیں دوستو ہے مارتے ہیں جب یہ انڈے دینے والے ہوتے ہیں یہ بھی سین ہوتا ہے ابھی وہ انڈے نہیں دے رہے اس وجہ سے یہ کسی کو ابھی ڈسٹرپ نہیں کر رہے ہیں پر ایک چیز دوستو میں نے آپ کو بتا رہی ہے کہ ہمارے دف جو ہم نے کل آجو ابھی باہر آجو چلو یار یہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ اندر ہی رہتے ہیں کیونکہ یہ اس میل سے ڈرتے ہیں مجھے سمن نہیں آرہی یار یہ میل ہے یا فی میل ہے مجھے اس کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا شاک ہونے لگ گیا ہے کیونکہ جب سے آیا ہے یہ مستی نہیں کر رہا سپتین نورمال ہی گھوم رہا ہے میل ہے یہ تو ویسے دوستو ہم نے جو کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو واپس دیکھیں آنا ہے یہ ہے ایک ایک ایکسٹرا کیونکہ ہم میل لے کر آگئے اور ہمارے گھر میں بھی ایک آلرہیڈ ہی میل تھا تو اس کو ہم واپس کریں گے اور اس کے بدلے ہم کچھ اور لے کر آئیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یار یہ کیسے دیکھ رہا ہے ہمارے کچھوے اس کے اندر ہیں اگل آگئے ہیں ان کو کھانے کے لیے حملہ کرنے کے لیے یہ دیکھیں ہاں ہاں لیکن اب اندر ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا یار یہ دیکھیں ہمارے منی زو کو بچوں نے نا پلے گراؤنڈ بنایا ہوئے سارا دنی پہ کھیلتے رہتے ہیں وہ دیکھیں وہ کھڑا ہوئے شیعان کو دیکھیں یہ یہاں پہ باگتے رہتے ہیں اور آپ کو میں اپ ڈیٹ دیتوں کہاں تک پہنچا ہے یہ دیکھ رہے ہیں پلرز یہاں پر گیٹ لگے گا باقی جو کل آپ نے دیکھا تھا اپ ڈیٹ دیکھیں گے بس یہ جو سمٹ لگائی تھی لینٹر لگائی تھا یہ سوک رہے ابھی تو یہ تقریباً یہ کعیدہ بین سوکے گا اس کے بعد ہی اگلا جو انا سٹیپ اٹھائیں گے جو بھی کہیں گے پھر آپ کو بتا دیں گے ابھی فیلحال اس کی یہ اپ ڈیٹ ہے گے لو کھے لو ہر جا مار رہے ہیں نہیں کسی کو بچے بھی نا تنک کر کے رکوی سار میں درد ہو گیا موسیقی یہ کیا ان کو دانا کبوتروں مالے کھلا رہے ہو وہ دوسرا ختم ہو گیا تھا تھوڑا سا پھر میں نے دوستو ان کو آج مکس دانا دے دی ہے اس میں بھی تاکت ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑا دینا چاہیے زیادہ نہیں دینا چاہیے لیکن یہ کھا بڑے شوق سے رہے ہیں اسے فیڈ کی ترہ ہی کھا رہے ہیں موسیقی تو یہ بیلی آپ دیکھ رہے ہیں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہمسائیوں کی بیلی ہے آج کچھ سپیشل دکھانا تھا اس کے بارے میں اس لئے میں نے کہا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا سائز بہت زیادہ ہو گیا اور اس کا پیٹ دے کے بہت بڑا ہو گیا تو کچھ دینوں میں یہ بیلی بچے دینے والی ہے تقریباً ہفتہ یا دو ہفتے میں اس کے بچے آ جائیں گے تو بہت جلد یہ بھی بچے دینے والی ہے کیونکہ ہمارے سیٹ اپر آتی رہتی ہیں اس لئے میں نے کہا آپ کو اس کی بھی اپڈیٹ دے دوں یہ بہت جلد بچے دینے والی ہے اور اس کے جو بچے ہوں گے آدھے ہم رکھیں گے اور آدھے تیپرز کو دیں گے ایک دو تو رکھی لیں گے اتنے بچے دیتے ہیں پانچے بچے دے گی ایک دو رکھ لیں گے تو اپنے سیٹ اپر اور بھی بلی آ جائیں گی پیاری پیاری یہ دیکھیں کچھوہ باہر ہے اور دیکھیں ہمارے مرگے میں اس کے پاس آنے لگی دی تو میں نے دیکھ لیا فوراں سے تو کیا کرتا ہوں یار میں سب کچھو کو اٹھاتا ہوں ایک پتنیار یہ باہر کیسے آتا ہے یہ دیکھیں اس باکس یہ رہیٹ دیکھیں کتنا اوپر ہے پھر بھی چڑکے کیسے آئے اگر میں نے سمجھ نہیں آرہی دیکھیں کتنا بڑی جگہ ہے یہ تو یہ میں جو جو پاٹھا لیتا ہوں جو جو اندر ہے یہ باہر تھا اور اس کا ایک سادے بھی باہر ہے وہ بھی میں ڈونڈتا ہوں کدھر ہے کدھر ہے بھائی کدھر ہے چہاں وہ ہے پتہ نہیں یار کچھوے باہر ہے ہاں وہ ہے وہ ہے آجاو بھائی آجاو 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 یہ لو آجاو جو ہی کچھووں کو اٹھایا یہاں پر مرگیں آگئیں اور میرے خیال میں ہم اب مرگوں کے لئے بھی تھوڑا سا گھاس رکھنا چاہیے چلیں اب کھاتی رہیں گی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بھیجے میں کوئی بات نہیں آنے والی اس کے بچے مریں گے پھر اس کو پتہ چلے گا تو دوستو آج تیسرا دن ہے ہم اپنی بکریوں کو نا یہ والا گھاس دے رہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کو عادت ہوتی جا رہی ہے یہ گھاس کھانے کی تو روز دوستو ہم ایسا ہی کریں گے یہ والا گھاس ان کو دیں گے عادت ہو ہی جائے گی بوک میں کھا ہی لیتا ہے جانور تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل شہر میں دیاد کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا ملے گے انشاءرت کر لیکنے اپنے کے ساتھ کلکنی ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ